بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ انہوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بینڈ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریائے میں پانی نہیں آتا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارویں تاریخ کو ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی کلوتی ہو اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے بہت قیمتی زیور پہنا کر بنا سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے ورنہ پانی چڑھتا نہیں سپاہ صلی اللہ اسلام حضرت عمر بن عاص فاتح مصر رضی اللہ انہیں جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور اہمتانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے آیا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے چنانچہ وہ باز آ گئے لیکن دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا پورا مہینہ نکل گیا دریائے خوشک پڑا ہے لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں کی بودھ و باش ترک کر دیں اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے متلے فرماتے ہیں اسی وقت خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بیج رہا ہوں تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو حضرت عمر بن آس رضی اللہ انہوں نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ یہ خط ہے اللہ تعالی کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنے طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ اور اگر اللہ تعالی واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے یہ پرچہ لے کر حضرت امیر اسکر رضی اللہ انہوں نے دریائے نیل میں ڈال دیا ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خوشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریائے پوری روانی سے بہتا رہا اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا سبحان اللہ مزید ایسے واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جزاک اللہ